شہرکی مسودہ روڑ وارسنگیہ چوپن کے مانگنج محلے میں لمبے سمیں سے نالیو تتہ نالوں کی صاف سفائی نہیں ہونے کے کارن شکروازیوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے برطمان حالات یہ ہے کہ نالے تتہ نالیاں مٹھی تتہ پلاسٹک تھیلیوں سے اٹے پڑے ہیں جسری کارن عام دنوں میں بھی نالیو میں بہنے والا پانی باہر نکل کر سروسہ وارڈ کی گلیوں میں بہتا رہتا ہے جسری کارن شکروازیوں کا جینہ دشوار ہو رہا ہے برسات کے دنوں میں تو مانگنج محلے کے حالات اور جیدہ خراب ہو جاتے ہیں گلیوں میں پانی بھر جانا کی کارن لوگوں کا گھروں سے نکل نامشکل ہو جاتا ہے شیطروازیوں کا آروف ہے کہ اس بابت کئی بار جن پرتنیدی تتہ نگر پرشت پرشاشن کو عبت کرانے کے بعد بھی آز تک اس سمسطہ کے سمادھان کے پریاس نہیں کیے گئے ہیں شیطروازیوں نے بتایا کہ شیطر میں نالے تتہ نالیو کے نرمان کے بعد ایک بار بھی ڈھنگ سے ساف صفائی نہیں کی گئی ہے جسی کارن نالیا کچھرے سے بھری پڑی ہے چنیوار کو شیطروازیوں نے نگر پرشت پرشاشن کے خلاف آکروش اتاتے ہوئے شگر ہی نالوں تتہ نالیوں کی ساف صفائی کروانے کی مانگی ہے آکروش پردرشن کے دران بھاورلال، امیش کمار، تنیل ساہو، کلاش چند، نکھل سین، کلاش چند، کالورام، شیوار شنکن اور اطمق تھا محبوب صحیح تنیا شیطروازی شامل تھے مانگن مولا اور مصودہ روڑ پر جو بھی جتے بھی مطلق کی نالیں ہیں یہ سارا پانی مطلق کی ریت اور مطلق کی پلاسٹک سے بڑھے ہوئے ہیں ان کا مطلق کی نہ تو آتک بڑھنے کے بعد نہ ان کی کوئی سفائی ہوئی ہے جب باریش آتی ہے تو یہ پورا پانی مطلق کی ہمارے گھروں کے اندر بڑھ جاتا ہے تو ہم نے کئی بار مطلق کی پرشاشن کو گیاپن بھی دیا لیکن کوئی ہماری سنائی نہیں کرتا ہے سنتو جنہ کوئی جواب بھی نہیں ملتا ہم نے سنتو جنہ تو سفائی ہوتی ہے ہمارے ہیں